دوستو آپ کے بہت سارے کمنٹ مجھے مل رہے تھے جن میں کی آپ نے زیادہ سے زیادہ مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی ہمیں ایک کلر والا سنگلاس بنوانا ہے وہ ہم کیسے کہاں سے اور کون سا لے سکتے ہیں دیکھئے اور کیا اس کا مطلب کی پورا کی پورا اس کی پرکریاں کیا ہوگی ہمیں کس کے پاس جا کر کہ یہ آرڈر کرنا ہے آن لائن ویب سائٹ پر یہ ملے گا یا نہیں ملے گا ایسے سوال تو ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریم کی تو فریم آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے اپنی پسند سے آپ کوئی بھی ایک سنگلاس چوز کر لیجئے جس میں کی آپ کو اپنے جو نمبر والے لینسز سے وہ فٹ کروانے ہیں لینسز کا کلر بھی آپ الگ سے یا پھر وہ جو سنگلاس آپ نے لیا ہے وہ اگر سیم چاہتے ہیں تو سیم اگر اس کے علاوہ دوسرا چاہتے ہیں لینسز کا کلر تو وہ بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے جیسے کہ آپ نے فریم چوز کر لیا اپنے لیے اب آپ نے مہنگا گیا سستا گیا وہ آپ پر depend کرتا ہے آپ کوئی سا بھی آپ کی پسند سے کر لیجئے اب اس کے بعد باری آتی ہے لینسز کی تو لینسز بہت سے برینڈ ہے جو آپ کو دیتے ہیں اگر آپ برینڈ میں لیں گے تو اچھی قوالیٹی میں ملے گا اونلائن ویب سائٹ کی بات کروں تو اس کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی لینسز برینڈ نہیں ہوتا وہ ان کے لیب میں بنے ہوئے ان کے اپنے لینسز ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے اونلائن ویب سائٹ کے یوز کریں اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے اوڈر کر سکتے ہیں لیکن اگر میری بات کروں تو میں لینسز جو زیادہ تر لیتا ہوں وہ ادر برینڈز کے ہی لیتا ہوں اونلائن کبھی بھی نہیں لیتا یا پھر ہماری شوپ پہ بھی سول کیے جاتے ہیں تو وہ کافی الگ الگ برینڈز ہوتے ہیں ہم جو زیادہ تر سیل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کروموس جو کی ایسی لور کا پروڈکٹ ہے ایسی لور جس کے کرزال وغیرہ آتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے یہی چیز آپ کو جائز میں بھی مل جاتی ہیں اور بھی بہت سارے میکنیس وغیرہ بہت سارے برینڈز جن میں آپ کو کلر والے لینسز مل جاتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ برینڈز چوز کر لیجئے اور وہاں سے خرید لیجئے یا پھر آپ سیدھا جہاں پر چشمہ فریم سنگلاس خرید رہے بنواتے ہیں آپ اکثر وہاں پر بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس برینڈز کا جو ہے لینسز اس میں لگوانا ہے تو وہ آپ کو لگوا کے دے دیں گے یہاں پر جو کروموس ہے وہ سیون سے ساتھ سو سے آٹھ سو کے انڈر آ جاتا ہے اور ہم اسی پرائز میں سیل کرتے ہیں اب لینسز بھی ہو گیا آپ کے پاس فریم بھی ہو گیا تو آپ کلر کی بات کریں تو کلر آپ کو وہاں پر جہاں پر آپ فریم چوز کرنے جائیں گے شوپ پہ آپٹیکل سٹور پہ وہاں پر آپ کو بہت سارے کلرز دکھائی جائیں گے تو اگر آپ کو سیم کلر اگر آپ کا بنوانا ہے سنگلاس کا تو سیم بنوالی جیے نہیں تو آپ جو وہاں پر اور کلر دیے ہوئے ہیں وہ بھی بنوانا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دیکھی یہ ایک سنگلاس بنایا یہ لیڈیز فریم ہے آلڈ فریم ہے مطلب کہ پہلے سے پرانا کسٹمر کے پاس پڑا ہوا تھا تو انہوں نے وہ دیا کہ ہمیں اس میں میرے نمبر کے پاور والے کلر والے لینسز لگا کے دوں تو یہاں پر دیکھیں رائٹ میں اب بھی لینس فٹ ہو چکا ہے اور اس لینس کی پاور کی بات کریں تو ساڑھے تین ساڑھے تین کے کچھ آس پاس اس کا نمبر ہے اب بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور کلر کورڈ کی اگر اس کی بات کریں ہم تو یہاں پر کلر کورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ای ٹی ٹویل ہے جو ہم اس میں لگا رہے ہیں جو اس میں لگا رہے ہیں اس کلر کورڈ کی بات کروں ایسے ہی کلر کورڈ آپ کو وہاں پر دیے جاتے ہیں وہ سارے جن میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں نمبر کی بات کریں تو نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کا ہے پونے تین 2.75 اور لیفٹ کا ہے تین تو یہ اس کا پاور ہے اور یہاں پر ویپر بھی دیکھ سکتے ہیں لینس کا آپ کو ایسی لور کا لینس جو آئے گا ایسے ویپر میں پیک ہو کر کے آئے گا جس پہ ایسی لور لکھا ہوگا یہاں پر پاور بھی اس میں پورا آپ کا لکھا ہوگا اور یہاں سے ستھیل لگی ہوگی جو کی ابھی ہم نے کھول لی ہے اب دوسرا لینس گائز یہاں پر فٹ کر کے دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پاور ہے اور آئے انڈیکس کی بات کرے گا اگر اس لینس کی تو اس کا نورمل انڈیکس ہے جو کی لگ بگ نورمل انڈیکس آپ لوگ جانتے ہوگے کہ کتنا موٹا آتا ہے اور کتنا پتل آتا ہے سبھی لینس پر اب یہاں پر اس میں دیکھ لیجئے تین نمبر ہے پھر بھی اتنی زیادہ موٹائیں نہیں دکھ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ جیسے کی سنگلاس ہوتا ہے نورمل سنگلاس ہوتا ہے بینا پاور والا بیسا ہی یہ لگ رہا ہے کی بینا پاور والا سنگلاس ہوتا ہے موسیقی